اب آتے ہیں جی اپنی اہم اور بڑی خبر کی اور اور بڑی خبر جو ابھی تک کی ہے وہ یہ ہے کہ جمہو کشمیر انتظامیہ ایک بار پھر حرکت میں آئی ہے اور جمہو کشمیر انتظامیہ نے اپنے ملازمین پر اب ایک بار پھر نظر رکھنے کا فیصلہ لیا ہے اور سابق آرڈر پر کام کرنے کا من بھی بنا لیا ہے سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ بیومیٹرک حاضری کو یقینی بنایا جائے گا اور اب ہر دن ایکشن ٹیکن رپورٹ ایٹی آر ڈی ڈی اوز کو سوپنا ہوگا یاد رکھئے گا اس سے پہلے بھی بیومیٹرک حاضری کا یقینی بنانے کے حوالے سے حکومتی سطح پر کئی قدم اٹھائے گئے سراہا گیا حکومت کی پالسی کو لیکن اپ ڈی اینڈ اپ ڈی ڈی جب اس کو امپلیمنٹ کرانے کی باری آئی تو پتہ لگا کہ سیویل سیکٹریٹ میں بھی مشینے خراب ہوئی اور دیگر جبوں پر پنچ لگا ہی نہیں رہی صحیح قصر کوویڈ نے پوری کی اس کے بعد ایک بات پھر شکایتیں یہ آئی کہ جمہو کشمیر انتظامیہ کے جتنے بھی افسران ہیں ملازمین ہیں نہ تو وہ وقت پر آتے ہیں اور نہ ہی وقت پر جاتے ہیں اور جو ہائیر ایراک کی ہے وہ لگاتار اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے لیپٹین گورنمنٹ نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے کہ اب ملازمین کا احتساب ہوگا اور ہر دن جی ڈی اوز اس کی رپورٹ بھی سبمیٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ بیومیٹری کو یقینی بنانے کے حوالے سے قدم بھی اٹھائیں گے سیدھے سنم اجاز کے پاس چلیں گے جو اس مزید خبر پر ہمیں تفصیلات فرام کریں گے سنم ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال بھی جو رما سال کے وست میں اور پچھلے سال بھی اس طریقے کی کوشش کی گئی کہ حاضری کو یقینی بنایا جائے اور ملازمین بازدابطہ طور پر پنچ کریں لاسٹ آرڈر میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جناب اگر آپ پنچ نہیں کرتے ہیں تو تنخواہ نہیں ملے گی اس بات دوبارہ سے آج آرڈر سامنے آیا ہے کیا کچھ آرڈر کہہ رہا ہے کیا سابق آرڈر کوئی آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے یا نیا حکم ناما دیکھے گھر بلکل ماضی میں نہ ہوا ناسائی لیکن آنے والے دنوں کا حوالے سے بلکل سرکار کا مور جو ہے یا سرکار کے جو حکمات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ ماضی میں یو جولی اس طرح کا جب آرڈر نکلے تھے تو اس پہ کہیں نہیں کہیں آپ کو یاد ہوگا کشتوار کے واقعات ہوں گے یا جہاں مشین میں ہی گڑھ بڑی کی گئی تھی اور اس کے بعد بہت چیز جگہوں پہ مشین تو لگائی گئی لیکن اس کے بعد جو اس کا آؤٹ کم تھا یا ایٹنڈینس کا جو منتلی مانٹرنگ تھی وہ نہیں کی جا رہی تھی اور پھر سرکار نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ سیلریز جو ہیں وہ وڈرہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن پھر جو خانہ پوری کی گئی اور اس خانہ پوری کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھیک کرایا گیا وہ کیا گیا ہم اسے کہا سکتے ہیں جو ملازمین ہیں انہوں نے اپنے سورسوک سے کہیں یا جس بھائی بنتی بھی کرتے ہوئے وہ کر دیا لیکن اب سرکار کا جو حکم نامہ ہے وہ کچھ تھوڑی تف لینگویج باتا رہا ہے اور سرکار کے حکم نامے میں صاف طور پر دیکھ رہا ہے کہ جو اب نیا سسٹم ہوگا یعنی دسمبر کی جب میں جب سرکار اس چیز کو منٹر کرے گی تو جن جن افسران نے کیونکہ پہلے یہ تھا کہ جو ملازم ڈیوٹی پہ نہیں آیا ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی جو ایسا ہوگا لیکن اب ملازمین پہ کم ان کے افسران پہ اس کے حوالے سے کاروائی کی جائے گی اور سرکار کا حکم نامہ صاف طور پر بتا رہا ہے کہ جہاں جو ایتھارٹیز ہیں ان کے خلاف یہ کاروائی ہوگی کہ اگر ان کا جو اٹنڈینس تھی وہ جنمن نہیں تھی وہ سیٹس فیکٹری نہیں تھی تو پھر جو سیلڈیز آپ نے ویڈرا کی ہیں تو وہ کس خاتے میں کی ہیں تو یہ ہے کہ پہلے کچھ یہ بھی تھا کہ ان کی سیلڈیز جو ہیں وہ ڈیڈیکٹ ان کی سیلڈیز سے کی جائیں گی لیکن اب حکم نامہ یا حکم نامے کے ساتھ ذراعہ دونوں کہتے ہیں کہ سرکار جو ہے اس نئے پہلو میں ان سینئر افسران کو ڈیڈ وڈ میں بھی ڈال سکتی ہے سینئر افسران کو ترمنیشن لسٹ میں بھی ڈال سکتی ہے اور سینئر افسران جنہوں نے یہ سارا کچھ خرد بردے کے حساب سے کیا ہے کرپشن اس سے کہتے ہیں مورل کورپشن جو کیا ہے تو پھر ان کے خلاف فیلال انکوائریز وغیرہ بھی شروع ہو سکتی بڑا امپورٹنٹ یہ بھی ہے نا کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جن اداروں کے اندر ابھی فیس ریڈنگ والا یا پنچ والا سسٹم نہیں ہے وہ جی پندرہ جون تک اس پورے معاملے کو مکمل کرے پندرہ جون دوہزار بائیس تک لیکن اب شکایتیں یہ آ رہی ہیں کہ جہاں سرکار نے نکیل کسی ہے وہاں آج کے دن بھی کئی ایسے محکمیں ہیں کورپریشنز ہیں یا دیگر ادارے ہیں سمیگامٹ آرگنیزیشنز ہیں جہاں پر اس طریقے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے تو ایکاؤنٹیبلیٹی کیسے پیدا ہو دیکھیں گوھر یہ لگ بگ پی ایسیو جو ہیں بہت سے سرکار کے جو مین سرکار کے جو آگنز ہیں یا پارٹس ہیں دفاتے رہیں وہاں پہ اس طرح کی اکثر شکایتیں ہیں وہاں پہ ابھی تک بھی یہ جو پنچنگ مشینز ہیں وہ نہیں لگائی گئی ہیں اور سب سے بڑا سوال ہے جن لوگوں کی فیلڈ ڈیوٹی ہے ان کے لیے حوالے سے بھی کوئی واضح احکامات ابھی تک سرکار کی طرف سے نہیں آئے ہوئے ہیں کہ جو گراؤن میں فیلڈ میں ڈیوٹی دیتے ہیں چاہے وہ فارس کا گارڈ ہو یا کئی سی اور سیکٹر کا کوئی اور ملازم یا بہت سے لوگ ہیں جن کے دفاتر بھی نہیں ہیں جیسا کہ ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں پٹھواری ہے باقی لوگیں ان کے پاس دفاتر بھی نہیں ہیں انہیں کہیں 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 کہ رائے پہ یا کہیں بائی بنتی میں آفسز بنا رکھیں تو اس حوالے سے سرکار کے احکامات کہیں واضح نہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے لیکن ایک چیز صاف ہے جہاں جہاں سرکار نے پی ایس او یہ لگائے ہیں وہاں پہ اگر خورد برک کی کاروائی ہوئی ہے تو اس پہ انکواری سیریس نوٹ لیا جا رہا ہے اور باقی جو ہے کیونکہ یہ ڈیڈ لائن جو ہے ڈیسمبر کا مہینہ ہے تو ڈیسمبر کے مہینے کے بعد نومبر کے مہینے کے بعد بازاپیہ طور پہ سرکار جو ہے جی ایڈی جو ہے اس کے جو گراؤنڈ سیچویشن ہے اس کو اپڈیٹ کرے گی گراؤنڈ سیچویشن کو اپڈیٹ کرنے کے بعد ہی اس کے مزید جو احکامات ہیں وہ سرکار اور خاص طور پہ کہیں کہیں کیونکہ جتنا ہی صحیح اگر چالیس پرسنٹ ہی کہیں گراؤنڈ پر لگی ہے پنچنگ مشینز تو انہی پچالیس سے فلال حساب لیا جائے گا باقی جہاں نہیں لگیا تو وہاں پوچھتا آج کا سلسلہ یا آگے کی کاروائی کا سلسلہ جاری رہے گا بہت بہت شکریہ جی سلام ہمارسا جوائن کرنے کے لیے یہ بڑی امپورٹنڈ بات ہے کہ کس طریقے سے اب جمہو کشمیر کے اندر بیومیٹرک کے ذریعے سے کاروائی کو